سکس لاس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب حیریت سے ہوں گے آج آپ کا لیکچر ہے اسلامیات کا اسلامیات کے لیکچر میں آپ نے چپٹر نمبر لیسن نمبر ثری چپٹر نمبر ثری سیرت دعیبہ اس میں لیسن نمبر ہے ثری غزوہ حیبر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزوہ حیبر کیا ہے حیبر مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا ایک علاقہ تھا یہ چونکہ بہت ذرہیت تھا اور عرب میں یہود کو سب سے بڑا مرکز بھی مانا جاتا تھا اچھا یہاں پر بہت کسیر تداد میں قلعے موجود تھے جو یہودیوں کی سرپرستی میں تھے تو ان قلعوں پر جو مشتمل آبادی تھی اس کو حیبر کہا جاتا تھا ٹھیک ہے حیبر غزوہ حیبر کے بارے میں یہ جو مشہور قلعے تھے ان قلعوں کو اپنے تحفظ میں رکھنے کے لیے جہودیوں نے مسلمانوں کے حلاف بہت سے سازشیں کی تھی اور آلموس ان کے سازشیں جو تھی وہ تمام کی تمام ناکام ہوئی تھی تو تمام قلعے جو تھے وہ مسلمانوں کی حراست میں آگئے تھے اور جو آخری قلعہ تھا جسے قلعہ کموس کہا جاتا ہے وہ حضرت علی کے ہاتھوں جو فتح ہوا تھا ٹھیک ہے اس لئے اور کچھ دائے جس کے اس طرح کہتے کہ یہودیوں کی سازشیں ناکام ہوئی تھی اور مسلمانوں کی ہاتھ جو ہے وہ بہت سا مالے گھنیمت لگا تھا اس کے بعد جو ہے اسلام تیزی سے پیلنا شروع ہو گئے تھا ٹھیک ہے اچھا جی اس چپٹر کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے اہود اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں پہلے اس کا بک وک وزوہ حیبر کا بک وک میں سب سے پہلے کوسٹن ہے حالی جگہ مناسب الفاظ لگا کر حالی جگہ پور کریں حیبر یہودیوں کا ایک علاقہ تھا ٹھیک ہے یہودی قبیلہ بنو نظیر مدینہ منورہ سے جلاوطن کیا گیا تھا جلاوطن یعنی وطن سے نکالا جانا کہاں سے مدینہ منورہ سے اور تھرڈ بلینک کونسی ہے یہود کے مشہور قبیلوں کی تداد تین فورت بلینک کلہ کا موس کے سردار کا نام مرحب تھا ٹھیک ہے درست بیانات پر ٹکہ نشان لگائیں اور کروس غلط پر کروس کا نشان لگانا ہے حیبر مکہ مکرمہ کے پاس ایک بستی تھی کروس نام ایک ملک کا نام تھا کروس غلط حیبر ایک علم بردار کا نام نام حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہو بن عباد تھا ٹیک کموس کا قلعہ بہت جلد فتح ہو گیا کروس کیونکہ اس کے لئے کافی طویل وقت لگا تھا مسلمانوں کو نام کیا تھا ایک قلعہ کا نام تھا بنو کوریزہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا کموس مرحب حیدر شیر اور حباب بن منظر علم بردار ٹھیک ہے یہاں علم جو ہے وہ جنڈے کو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک اب آجیں پیج ہڑی کریں اور اس کے کرتے ہیں غلط حیبر کے شورٹ کوسٹنز لیکچر آپ کا ایٹین چپٹر تھری لیسن تھری شورٹ کوسٹنز ہیں پہلے یہودیوں کے مشہور قبیلوں کے نام کیا تھے یہود کے مشہور قبیلے تین تھے ٹھیک ہے فرسٹ کونسا تھا بنو کینکا اور سیکنڈ بنو نظیر تھرڈ بنو قریزہ حیبر کسی علاقے کا نام تھا اور کہاں واقعہ تھا ٹھیک ہے یہ علاقہ کہاں واقعہ تھا حیبر یہودیوں کے یہودیوں کے ایک علاقے کا نام تھا جو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر تھا ٹھیک ہے ریڈنگ بک ورک اور شورٹ کوسٹنز یہ آپ کی لیکچر نمبر ایٹین کی ڈائی ڈی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ